لگتار بھرتے سائیبر جرائم کی لسٹ میں ایک اور تازہ ماملہ ایم پی کے ان دور میں شامل ہو گیا ہے جہاں قاتون کاروباری کو تین دن ڈیجیٹل ارسٹ کر کے ایک کروڑ ساٹھ لاکھ روپے کی تھگی کرنے کا ماملہ سامنے آیا ہے سائیبر مجرم جتنی تیزی سے اپنا نیا ٹارگٹ بنا رہے ہیں انتظامیاں کے لیے بھی سائیبر جرائم پر روک لگانا اور شاتر مجرمین کو پکڑنا بڑی چنوٹی بنتا جا رہا ہے متاثرہ خاتون کاروباری نے ماملے میں سائیبر سیل میں شکایت درج کر آئی ہے اس بار بھی بدماشوں نے سیم پیٹن کے ساتھ تھگی کو انجام دیا پہلے محلہ کے پاس ایک کال آتا ہے ایڈی اور سی بی آئی افسر بن کر ڈر آیا گیا منی لانڈرنگ کیس میں پھسانے کا ڈر بیٹھایا محلہ سے بینک اکاؤنس کی جانکاری لی ویریفیکیشن کے نام پر کروڑوں روپے آن لائن ٹرانسور کروائے ان دور میں تین مہینے میں ڈیجیٹل ارسٹ کا یہ پیس اچما معاملہ ہے جہاں انتظامیہ کا کہنا ہے کہ وہ سائیبر کرائم پر نکیل کس نے ملچ جاتا ہے ان دور کی ہی نباسی ہیں جن کو ڈیجیٹل ارسٹ کے لیے پہلے نارمل کال آیا نارمل کال آنے کے بعد نے پھر ان کو واتس اپ کے کال کیا گیا واتس اپ کے بعد نے ان کو جو کی ٹرینڈ ہے سکائپ ڈاؤنلوڈ کر آیا گیا سکائپ ڈاؤنلوڈ کرانے کے بعد نے ان کو فرجی پولیس ادھکاری بن کے بتایا گیا کہ ناریش گوہل کے ساتھ میں ناریش گوہل جو جیٹے اس کے تھے ان کے ساتھ میں جو illegal transaction ہوئے اس میں ان کا نام آیا ہے اور پریقیشن کو درہ دھمکا کے ان کے پیسے ایکاؤنٹس میں ٹرانسور کر آیا ہے جسے سپیٹ سے اپرادی لوگوں کو ٹھگ رہی ایسے میں سب ہی کو مہتات رہنے کی ضرورت ہے آر اوپی لوگوں کے در کا فائدہ اٹھا کر انہیں اپنے ٹریک میں پھسا لیتے ہیں اور ان کی ساری جمع پونچی لے کر فرار ہو جاتے ہیں بیورو رپورت سلام تیوی